اسلام علیکم دوستو میرا نام قدس بٹ اس ویڈیو میں میں ای 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 سیشن کرتا ہوں جس میں میں آپ میری جتنی کمیونٹی ہے یوں سمجھ لیں کہ ان کے ساتھ میں اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی بھی کوششن ہے تو ان کا آنسر میں کوشش کروں ان کا آنسر آپ کو دینے کی تو اگر آپ لوگوں نے میرے سے کوئی بھی چیز پوچھنی ہے ٹویٹر پہ جا کے مجھے فالو کریں اور جب کبھی بھی میں اس طرح کی ٹویٹ کروں آپ نے اس ٹویٹ کے نیچے ایک تو اپنا کوئیسن لکھنا ہے اور اس کے بعد اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ بھی لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کے فالورز کو بھی اپرچونٹی ملے جو مجھے فالو نہیں کر رہے ہیں ان تک بھی یہ انفرمیشن پہنچے اگر انہوں نے کوئی چیز پوچھنی ہے تو وہ میرے سے پوچھ سکے اب آتے ہیں آج کے کوئیسن کی طرف جی ویڈیوز پلی لیسٹ پلی لیسٹ کی آپشن پہ جائیں گے تو نیچے آپ کو فری کرپٹو ٹیکنیکل انیلسز کا پورا کورس ملے گا تقریباً چھے ویڈیوز ہیں یہ آلموس سارے ٹیکنیکل انیلسز کو کور تو نہیں کرتا لیکن موٹی موٹی باتیں جو آپ نے میرے سے پوچھی تھی سار سپورٹ اور ریزیسٹنس کیسے ڈراغ کرتے ہیں ٹرین لائن کیسے ڈراغ کرتے ہیں فیبوناشی ٹولز اور اس طرح کے جو دیگر ٹولز ہیں جو آپ کو ٹریڈنگ میں ہیلپ کر سکتے ہیں اس کے اوپر ڈیفرنٹ قسم کی میں نے ویڈیوز بنائی ہیں آپ یہ ویڈیو لازمی دیکھیں آپ کو کافی جو انفرمیشن ہے وہاں سے مل جائے گی اچھا جی نیکس پویشن ہے سر جس طرح وقار زکاہ اپنی سٹوڈنٹ کو گائیڈ کرتے ہیں اس طرح ہم لوگوں کو بھی کریں تاکہ ہم لوگوں کو بینفیٹ ہو دیکھیں وقار زکاہ صاحب ایک سیلیبرٹی ہے جناب ہم تو سیلیبرٹی نہیں ہیں ہم تو آپ کی طرح عام سے شخص ہیں اور نہ ہی ہمارے پاس اتنی کوئی ٹیم ہے سٹرونگ اور نہ ہی میں اس طرح ٹریڈنگ کرتا ہوں میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا آپ کے لیے ویڈیو انفرمیشن شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بعد جو میرے پاس ٹائم بچتا ہے وہ اتنا محدود ٹائم ہوتا کہ میری فیملی میرے سے شکایت کرتی ہے میں ان کو کم ٹائم دیتا ہوں اور اپنی آن لین کمیونٹی کو زیادہ ٹائم دیتا ہوں نہ تو میں ٹریڈنگ کرتا ہوں چونکہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا اس طرح میں ڈیر ٹریڈنگ یا سکیلپنگ ویارا میں نہیں کرتا ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور دوسرا میرے پاس ٹیم بھی نہیں ہے اس کے لیے آپ کو ٹیم چاہیے وکار زکاہ جیسے میں نے کہا کہ وہ ایک ہمارے لیجنڈ ہے کرپٹو کے لیے کرپٹو مارکیٹ میں تو میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے نہ ہی میری اتنی کپیسٹی ہے نہ ہی میری اتنی مجھے کہنے دے قابلیت ہے میرے اندر اس کے بات سر میں چاہتا ہوں آپ ہڈیرہ کوئن کے فنڈابینٹرز کو شیئر کریں میں نے یہ آلیڈی کوئن مارکیٹ کیاب میں اس کو دیکھا ہے یہ پروجیکٹ جو ہے آلموس فائی پوائنٹ ایٹ بیلین کا اس کا مارکیٹ کیاب ہے تو پروجیکٹ تو بہت سرونگ ہے لیکن میری اس میں کوئی انویسمنٹ نہیں ہے میں نے اس کا کیا فنڈابینٹر سٹیڈی کرنا تھا جو میں اس کی ویب سائٹ آپ کو کھول کے دکھا دیتا ہوں اس کو تھوڑا سٹیڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں بڑا سٹرونگ پروجیکٹ لگ رہا ہے اور یہ میرا خیال ہے اپنی ایک بلوکچین ہے ان کی یہ ٹوکن نہیں ہے یہ بلوکچین ہے اچھا جی ہاں یہ بلوکچین ہے یہ ایکو سسٹم ہے اور ان کے بقول یہ کمپیٹیٹر ہیں بٹکوئن کے ایتھیریم کے تو آپ لوگ جو اس کو فالو کر رہے ہیں بلکہ آپ میں سے جو بندہ جو ہڈیرہ کو فالو کر رہے ہیں اس کے پاس کوئی اس کے فنڈامینٹل کی انفرمیشن ہے تو اس ویڈیو کے نیچے میری کمیونٹی کے لیے شیئر کریں میں تو اس کو جتنا میں نے آپ کو بتا دیا میں اس کو فالو کر ہی نہیں رہا ہوں اگلا کوئیشن ہے سوئنگ ٹریڈنگ سکھائیں سر دیکھیں سوئنگ ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں نارمالی جو ڈے ٹریڈنگ اور سکیلپنگ ویڈا ہوتی ہے یہ سوئنگ ٹریڈنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ہفتے کے لیے یا ایک ماہ کے لیے یا ایک ماہ سے زیادہ بھی آپ نے خاص پرائس رینج کی اندر ٹریڈنگ کرنی ہوتی ہے یہ خصوصاً ویسے تو سوئنگ ٹریڈنگ کی بہت سی سٹریٹیجی ہے جو سب سے پاپولر سٹریٹیجی ہے اس میں آپ موونگ ایوریجز کو یوز کر کے پچاس کی اور ٹو ہنڈر کی اس بلکہ آپ مجھے اجازت دیں میں یہ بی ٹی سی کا چارٹ کھولتا ہوں ویسے تو آپ سوئنگ ٹریڈنگ کسی بھی کرپٹو کرنسی کے اوپر کر سکتے ہیں لیکن میں بیٹکوین کے اوپر آپ کو کر کے دکھاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے دو موونگ ایوریج لگانی ہے اگر آپ نے وہ نہیں لگانی تو میں آپ کو ایک انڈیکیٹر بہتا ہوں آپ چارٹ کھول کے انڈیکیٹرز میں جائیں یہاں پہ آپ سی بی سی فائیو ایم ای ڈی آر ایس یہ انڈیکیٹر لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ والا انڈیکیٹر نہیں ہے تو سیمپل موونگ ایوریج لگا لیں آپ کے پاس وہ ہوگی وہ آپ نے دو موونگ ایوریج لگانی ہے اور دونوں کی ویلیو یہاں پہ سیٹنگ میں جا کے یہاں پہ آپ نے جو سٹائل کے اندر ایک 50 کی موونگ ایوریج کو ایکٹیو کرنا ہے اور دوسری کو 200 موونگ ایوریج اگر آپ سنگل سنگل لگا رہے ہیں تو ایک کی ویلیو 50 ایم اے کر دیں ایک کی ویلیو 200 ایم اے کر دیں تو اس کے بعد آپ نے مارکیٹ میں میرے دوستو بھائیو دو چیزوں کو سپارڈ کرنا ہے ڈیتھ کراس کو اور گولڈن کراس کو جب کبھی بھی 50 کی موونگ ایوریج 200 کی موونگ ایوریج کو کراس کرتی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ 50 کی مہینے جو لائن ہے وہ گرین آپ کو پریزنٹ کرئے جبکہ ریڈ جو ہے وہ 200 موونگ ایوریج کی لائن تو جب کبھی گرین جو ہے یعنی 50 کی موونگ ایوریج 200 کو کراس کرتی ہے اس کے بعد مارکیٹ جو ہے وہ بھلیش ہوتی ہے یہ دیکھیں کیسے ہو اور جب کبھی یہ 50 کی موونگ ایوریج 200 کی موونگ ایوریج سے نیچے چلے جاتی ہے تو اس کو ڈیتھ کراس بولتے ہیں اس کو گولڈن کراس بولتے ہیں جس میں 50 کی موونگ ایوریج 200 کو کراس کر کے اوپر چلے جاتی ہے یعنی 50 کی اوپر 200 کی نیچے یہ ہوتا ہے گولڈن کراس اور جب کبھی 50 کی نیچے اور 200 کی اوپر اس کو بولتے ہیں ڈیتھ کراس تو اس کے بعد مارکٹ جو ہے وہ اچھا خاصا یوں سمجھ لے کہ مارکٹ اپنا ٹرینڈ چینج کرتی ہے تو جہاں کہیں آپ کو کراس نظر آ رہے ہیں ساتھ مارکٹ کا ٹرینڈ چینج نظر آتا ہے اس میں بعض اوقات یہ دیکھیں جیسے کہ ابھی جو مارکٹ کرنٹ سیچویشن میں ہے بٹکوئن کی اس میں مارکٹ جو ہے ایک اپنا گولڈن کراس بنانے کی طرف بڑھ رہی ہے یہ جو 200 کی موونگ ایوریج لائن ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے آ رہی ہے جیسے یہ 50 کی موونگ ایوریج لائن اس کو بریک کر کے اوپر جائے گی تو مارکٹ جو ہے وہ بولش ہو جائے گی اور یہ مارکٹ کی 50 کی موونگ ایوریج یہ ایسٹم سپورٹ بنی ہوئی ہے بٹکوئن کی پرائس یہ بھی آپ نے دیکھ رہا ہے اور یہ جو آپ کو 200 کی موونگ ایوریج کی لائن ہوگی آپ کی وہ اس وقت ریزسٹنس آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہاں پہ اگر آپ تھوڑا سمیں زوم کر کے آپ کو دکھاؤں تو بٹکوئن کی پرائس اس وقت اس ریزسٹنس کو بریک کرتی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہی آگے بڑھتے گی اچھا اس میں سوئنگ ٹریڈنگ میں آپ چار گھنٹے کے چارٹ پر بھی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں آپ دو گھنٹے پر بھی کر سکتے ہیں پر ڈے کی جو چارٹ ہے اس پر لوگ کم ہی ویسے سوئنگ ٹریڈنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بات سار میں نیو ہوں ایکس پر میں بٹ آپ جناب بائنانس کے پی ٹو پی پہ بائنگ سیلنگ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ میرے یوٹیوب کے اوپر لکھیں علم عالم اور اس کے بعد پی ٹو پی لکھیں یہاں پہ میں نے آپ کیسے پی ٹو پی کے ذریعے ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اس کا سارا میتھرڈ بتایا ہے بائنانس پہ بھی کر سکتے ہیں اوکی ایکسینج پہ بھی کر سکتے ہیں ہیو بی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں ان تینوں کو میں نے پرموٹ کیا اچھا ایک میرے سے کوئیسن کیا گیا کہ سر سکیمر سے پی ٹو پی بہت سے سکیمر ہوتے ہیں ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے تو اس کے لئے میرے دوستو بھائیو علم عالم یوٹیو پہ آپ نے لکھنا ہے پی ٹو پی اور یہ میری ویڈیو ہے کہ پی ٹو پی پہ ہونے والے فرار سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں تو آپ نے یہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے ایک میں چیز آپ کو بتاتا ہے جلو کوشش کریں کہ جب بھی آپ پی ٹو پی پہ ٹریڈنگ کریں صرف جو ویریفائیڈ مرچنٹ ٹریڈرز ہوں گے ان کے ساتھ ٹریڈنگ کریں ان کے ریٹس مارکٹ سے ذرا مہنگے ہوں گے لیکن یہ ہے کہ آپ کو یہ خطرہ نہیں ہے سکیم سکون کا اس کے بعد آئیکن کوئن کے ائر ڈراب کے بارے میں بتائیں ہاں آئیکن بھی ایک بڑا سرونگ پروجیکٹ ہے انہوں نے اپنا ائر ڈراب کرنا ہے جو کہ آئیس تاریخ ہے انتیس تاریخ تک آپ اپنے جو ہے ائر ڈراب ان کے دو ٹوکنز آنے ہیں آئی سی وائے اور آئی سی زی اس وقت جس بندے کے پاس آئی سی ان کا ٹوکن ہے ٹوکن نیم ہے آئیس کا ٹوکن نیم رہا آئی سی ایکس ہے جس کے پاس آئی سی ایکس ٹوکن ہوں گے وہ آئی سی آئی سی وائے آئی سی وائے اور آئی سی زی یہ ٹوکن وہ کلیم کر سکے گا تو آپ کے پاس اگر اپنے کسی ایکسچینج میں آپ نے رکھے ہوئے ہیں جیسے بائناس اوکے ایکسچینج تو وہاں سے اس کو نکالیں اور اپنے پرسنل والٹ میں ڈالیں جس کے پاس پرسنل والٹ میں ہوں گے آئی سی ایکس اس کو یہ دو ٹوکن کے ائر ڈراپس ملیں گے اور یہ ائر ڈراپ بھی ایسے نہیں ہے کہ آپ کو فورا مل جائیں گے جو آئی سی وائے ہے وہ تو میرا خیالہ تین سالوں میں اس کی یہ ویسٹنگ کریں گے اور جو آئی سی زی ہے اس کی یہ شاید میرا خیالہ فورا کر دیں گے اور جتنے آپ کے پاس آئی سی ایکس ہوں گے اتنے ہی آپ کو ون بائی ون جتنے آپ کے پاس آئی سی ایکس ہوں گے اتنے ہی آپ کو آئی سی وائے ملیں گے اور اتنے ہی آپ کو آئی سی زی ٹوکن ملیں گے ٹھیک ہے اچھا جی نیکسٹ سر یہ جو چوبیس گھنٹے میں ٹاپ گینرز ہوتے ہیں ان میں سکیلپنگ کرنی چاہیے میرا خیال ہے کرنی چاہیے لیکن یہ رسکی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ٹاپ گینرز ہوتے ہیں نارمل ان کا کوئی ایونٹ ہوتا ہے اس ایونٹ کی وجہ سے وہ ایک دم ان کو شوٹ ملتا ہے تو اس کے بعد ان کی پرائس جو ہے اس میں کافی وولاٹیلٹی ہوتی ہے تو سکیلپنگ کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہائیلی وولاٹیلٹی کے اندر آپ ٹریڈنگ کر کے بینفیٹ کروائیں لیکن ہائیلی وولاٹیلٹی کے اندر رسک بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ اگر مارکٹ جو ہے دوبارہ آپ کے مارکٹ آپ کے گینج سے لے جاتی ہے تو اس کے بعد دوبارہ ریورس نہیں کرتی ہے تو آپ کو اچھا خاصا نقصان ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے اگر آپ نے سکیلپنگ کرنی ہے تو سٹاپ لاز کو یوز کرتے ہوئے لازمی کریں سر ہیو بی میں ویریفکیشن دیکھیں ہیو بی اوکی اکسین یا کسی بھی جگہ آپ کو کوئی ویریفکیشن کا ایشو آ رہا ہے کوئی اور ان کے پلیٹ فارم کو یوز کرنے میں ایشو آ رہا ہے تو اب مجھے پوچھنے کی بجائے ان کے اپنے ٹیلیگرام گروپس ہوتے ہیں آپ ان کو یوز کریں ان کی سپورٹ پر کانٹیکٹ کریں ایک چیز آپ میک شور کریں جب آپ اس طرح کے پاپولر ٹیلیگرام گروپس کو جائن کرتے ہیں تو وہاں پہ سکیمر آپ کو مظلہ فار اگزامپل ہیو بی کے پلیٹ فارم پہ آپ جائن کرتے ہیں ٹیلیگرام پہ وہاں پہ سکیمرز کیا کریں گے آپ کو خود ہی میسج کریں گے ان باکس میں کہ ہم ہیو بی کی سپورٹ سے آئے ہیں آپ ہمیں اپنی ڈیٹیل شئے وہ آپ سے آپ کی جو سیڈ فریزیز ہیں یا یوزر نے پاس وڑا ہے وہ دھوکے کے ساتھ آپ سے لے کے تو آپ کا کاؤنٹ جو ہے وہ چوری کر سکتے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی بھی بندہ خود کانٹیکٹ کرتا ہے تو آپ نے خصوصاً اگر وہ آپ سے یہ آپ کی پرسنل ڈیٹیل مانگتا ہے تو وہ آپ نے نہیں دینی ہے اس کے بعد جی سی این این نیوز پہ ایک کرپٹو ایکسپرٹ انٹرویو دیا کہ بٹ کوئن اور ایتھیریم کے علاوہ تھرڈ کوئن لانگ ٹرم کے لیے سروائیو نہیں کر سکتا یہ ان کی ایک اپینین ہے جی میری اپنی اپینین نہیں ہو سکتی ہے ضروری نہیں آپ کی اپنی اپینین نہیں ہو سکتی ہے ضروری نہیں کہ کسی بھی اپینین کے مطابق جو ہے مارکٹ اس طرح موگ ہو وہ ایکسپرٹ ہوں گے ان کی ایک اپنی اپینین کے میرا معنی یہ ہے کہ بٹ کوئن بھی اگر بٹ کوئن اور ایتھیریم سٹیک کرے گا تو مارکٹ کے دیگر جو کوئنز ہیں ان کا بھی مارکٹ کے اندر کوئن ہے کوئی شیئر لازمی ہوگا تو یہ بات بھولیں کہ مارکٹ ہمیشہ ٹرنڈ کے ساتھ جاتی ہے دوہزار سترہ میں آئی سی او کا ٹرنڈ تھا پھر اس کے بعد آئی سا آئی سا این ایف ٹیز پھر گیمنگ آج کل گیمنگ پھر میٹا ورس آج کل ڈسکس ہو رہا ہے تو یہ سارے ٹرنڈز جو ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں تو ٹرنڈز کے اندر اندر آپ اگر اچھی طرح پارٹیسپیٹ کریں تو آپ بینفیٹ اٹھا سکتے ہیں کرپٹو میں تھرڈ پوزیشن پہ کوئی سا کوئنز زیادہ تین اچھا کرپٹو ورلڈ میں تیسری پوزیشن پہ کیوں کوئی بھی کوئنز زیادہ دیر نہیں سکتے یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کبھی سولانہ آجاتا ہے پھر بین بھی آجاتا ہے پھر کارڈینو آجاتا ہے اور پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ تھرڈ پوزیشن کو جو فرسٹ پوزیشن پہ بیٹکوئن ہے اس کا آلموس ون ٹریلین کے پاس نائن ہنڈرڈ بلین ڈالر کے قریب اس کا کیپ ہے اور اسی طرح جو دوسری پوزیشن پہ ہے وہ ہے ایتھیریم اور ایتھیریم کا آلموس فائی ہنڈرڈ بلین کے قریب ہے باقی جو سارے ٹاپ کرپٹو پروجیکٹس ہیں ان کے جو مارکٹ کیپ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ بلین ڈالر کا فرق ہے اور جیسے ہی کسی کرپٹو کوئن کی آجاتا ہے فیوچرز کا بتا دیں پلیز حلال حرام کافی کنفیوجن ہے میرے جیسے لوگوں کے لیے دیکھیں میری بات سنیں میں نے اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے یہاں پہ حرام لکھیں علمِ عالم حرام علمِ عالم حرام یہ دو آپ نے یہ دو میری ویڈیوز ہیں یہ میرا پوائنٹ آب ویو ہے میں کتن آپ کو نہیں کہتا کہ آپ میرے پہ بلیو کریں یہ میرا اپینین ہے اگر آپ میرا اپینین جانا چاہتے ہیں تو آپ یہ دو ویڈیوز دیکھیں اگر آپ نے واقعی ہی کوئی صحیح رائے لینی ہے اسلامی پوائنٹ آب ویو کے مطابق تو میں تو مفتی نہیں ہوں میرے دوستو بھائیو آپ کسی مفتی سے کانٹیکٹ کریں اور مجھے افسو سے کہنا پڑتا ہے کہ مفتیانے کرام جو ہے ہمارے ان کو اس ٹیکنالوجی کا پتہ ہی نہیں ہے وہ آپ کو جنرل پرنسپل گائیڈ کریں گے لیکن اس کو کرپٹو مارکٹ کے اندر امپلیمنٹ کرنا ہے یا نہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے اچھا جی سولانا اور لونہ کے درمیان کیا کمپیریزن کروں دونوں جو ہیں ایک ایکو سسٹم ایک بلوک چینز ہیں اور دونوں کی مارکٹ ڈیفرنٹ ہے سولانا جو ہے وہ این ایف ٹی کو پہلے کیپچر کر کے اس کی وجہ سے سولانا کی ہائپ کریئٹ ہوئی پھر ایف ٹی ایکس کا نام بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا آج کل سولانا جو ہے گیمنگ مارکٹ کو بھی کیپچر کرنے کی کوشش کر رہا ہے مختلف قسم کی جو گیمنگ آرگنیزیشنز ہیں کمپنیز ہیں ان کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہا ہے اس وجہ سے سولانا کی ایک ہائپ ہے اور شاید سولانا کی پرائس یہ بھی آپ کو بتاتا جلوں مارکٹ میں اس وقت سب سے زیادہ سپیڈی جو بلوک چین ہے وہ سولانا کو کنسیڈر کیا جاتا ہے میرا خیالہ 60 to 65,000 ٹرانزیکشن پر سیکنڈ میں سولانا پروسس کرتا ہے اس کے علاوہ لونہ کی اگر بات کی جائے تو لونہ بھی ایک بلوک چین ہے ایکو سسٹم ہے لیکن لونہ کی جو فلیکشپ پروڈکٹ ہے وہ سٹیبل کوئنز ہیں اس کے جیسے یو ایس ٹی ہے اور اگر آپ دیکھیں تو یو ایس ٹی مجھے ایسے لگ رہا کہ آنے والے وقتوں میں آپ کو ٹاپ ٹین کرپٹو کرنسیز کے اندر اس کا سٹیبل کوئن نظر آئے گا اور جیسے ہی ان کا اپنا سٹیبل کوئن پاپولر ہوتا ہے ساتھ ساتھ لونہ کی پرائیس اوپر جاتی ہے کیونکہ اگر یو ایس ٹی کی پاپولارٹی بڑھتی ہے تو ادھر سے لونہ کوئن برن ہوتے ہیں یعنی لونہ کی سپلائی کام ہوتی ہے لونہ کی سپلائی کام ہوتی ہے تو اس کی پرائیس اپریشیٹ ہوتی ہے سر گریڈ بار پر کتنے دن کے لیے ٹریڈ رکھنی چاہیے گریڈ بار ٹریڈنگ یہ میں آپ کو بتاتا ہے جو ہے وہ دے ٹریڈنگ یا سکیلپنگ کی طرح نہیں ہے اگر آپ ایک ماہ یا دو ماہ انتظار کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ گریڈ بار ٹریڈنگ میں آپ کو ایٹی ٹو نائنٹی پرسن پروفٹ کے چانسز ہیں گریڈ بار ٹریڈنگ آپ نے کس سیکھنی کیسی ہے یوٹیو پہ جا کے علمی علم گریڈ بار لکھیں تو میں نے جو ویڈیوز بنائی ہیں وہاں سے آپ لن کر سکتے ہیں تو پیشنس آپ نے دکھانا ہے اور اس میں مارکٹ جتنا نیچے جائے گی آپ کو وہاں پہ نقصان نظر آئے گا لیکن وہ اس وقت تک نقصان نہیں ہوگا جب تک آپ ٹریڈ کلوز نہیں کریں گے تو آپ نے جتنا نیچے جائے گا آپ کے نیچے سے آرڈر لگتے جائیں گے تو آپ کو ایکچولی بینفیٹ ہی اس کا ہونا چاہیے جب آپ یل فارمنگ کرتے ہیں جب آپ سٹیکنگ کرتے ہیں خصوصاً اس طرح کی سٹیکنگ جس میں آپ اپنے فنڈز نکال کے ویلیڈیٹر کو دے رہتے ہیں تو اس صورت میں آپ کے فنڈز جو ہے بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ رسک میں ہیں وہ آپ نے رسک کو منیج کرنا ہے اگر آپ کر سکتے ہیں سر ہوریو میں آکسی انفینیٹی پلے کرتا ہوں جب سے گیم پلے کر رہا ہوں دیکھیں جی آکسی انفینیٹی واقعی اپنی یہ جو کرنٹ سیزن چالا ہے اس میں گیم بہت ٹف ہو گئی ہے آپ اچھی ٹیم لیں گے تو آپ کو جو ہے وہ ویننگ کے چانسز آپ کے بڑھیں گے سر is it important to change my binance account password یہ آپ کی اپنی چائز ہے جی کہ آپ کو اگر کسی نے ریکمنٹ کیا کہ ہر دو ماہ بعد آپ password change کریں اگر تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ لازمی کریں یہ تو extra security ہے password آپ اپنا secure کریں گے تو باقی ساری چیزیں جو ہیں password تو آپ کی first line of defense ہے زیادہ concern ہے تو ہر مہینے بعد آپ کریں especially اس وقت جب آپ کسی office میں بیٹھ کے اپنے account وغیرہ کو access کرتے ہیں ٹھیک ہے i want to know how to find trustworthy یہ اس کا میں answer کر چکا ہوں جی follow کر رہا ہوں اچھا ایک token ہے last survivor یہ gaming token ہے میرا خیال ہے کل کے ویڈیو میں میں نے اس کو discuss کی ہے gaming token جو projects ہیں last survivor اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں search کر دیتا ہوں last survivor تو اس project جب بھی آپ نے gaming project کو study کرنا ہے coin market cap میں جا کے اس کا total market cap دیکھیں اس کا صرف 1 million market cap ہے تو نہ ہی اس کا کوئی contract آپ کو نظر آ رہا ہے تو میں تو آپ کو قطن recommend نہیں کروں گا ایسے projects کو آپ نے اگر risk لینا ہے تو بھائی آپ لے سکتے ہیں اچھا اس کے بعد جی سر میرا question کل آپ نے skip کر دیا کیا حاجی ڈاٹ کو ہاں میں ڈاٹ 2020 تک hold کرنا چاہتا ہوں تو آپ ضرور کریں میں خود امید کر رہا ہوں کہ پولکا ڈاٹ کی جو ہے price اس اگلے سال میں 2022 کے end میں اس کی price کچھ نہیں تو 500 ڈالر تک جائے کیونکہ وہ بہت strong project ہے 2022 کے اندر ان کی جو parachain کی auctioning ہے وہ بھی بہت زیادہ حد تک total 100 کے قریب parachain کو انہوں نے auction کرنا ہے تو اس وجہ سے جب پولکا ڈاٹ مزید develop ہو جائے گا تو اس کی price تو appreciate ہونی چاہیے market کے ساتھ سپورٹ and resistance کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو اللہ ہی کہا کہ play list جائیں میری وہاں پہ technical analysis آپ وہاں سے search کر سکتے ہیں sir kindly beta finance beta finance میرا خیال ہے launchpad میں نے تو اس میں کوئی investment نہیں کی ہے آپ خود اس کو دیکھ لیں میں تو cd5 کو cover کر چکا ہوں اس کے علاوہ gamify بھی ایک project ہے super rare میرا خیال ہے nft ہے تو اب اگر آپ نے اس کو high prices پہ buy کیا پہلے نمبر پہ تو آپ نے غلطی کی ہے ہمیشہ جب prices کسی project کی high ہوں تو اس کو فوموں میں آکے buy نہ کریں اگر کریں گے تو آپ کا وہی حال ہوگا جو اس بھائی کا ہوئے ارسلان صاحب کا تو آپ ہمیشہ lowest جب بھی candles آپ ریڈ نظر آئیں پھر آپ buying کریں جب آپ green نظر آئیں تب آپ market سے exit ہو یہ اصول اپنے mind embed کر لیں meta verse کی کوئی ایسے coin بتائیں جن کی value zero simple ہے coin market cap میں جائیں اس کی main page پہ جائیں coin market cap کے home page پہ جا کے یہاں پہ اوپر categories میں یہ meta verse لکھا ہوا ہے یہاں پہ اپنے meta verse پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ پہ 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 کلک کرنا دوبارہ کلک کریں گے اس وقت highest پرائیس سب سے پہلے آیا آپ لئے پرائیس پہ کلک کرنا ہے تو آپ کو بڑے بڑے پروجیکٹ یہ ufo gaming پروجیکٹ اچھا پروجیکٹ ہے میری investment نہیں ہے لیکن یہ اچھا پروجیکٹ ہے اس کے علاوہ یہ ساری آپ میری نظر میں یہ آنے والے وقت میں مزید جو ہے اس کی پرائیس اپریشیٹ ہوگی کیونکہ چلیز جتنی سپورٹ انڈسٹری شو بیز انڈسٹری کے جو سلیبرٹیز ہیں ان کو فسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ وہ اپنے فینز اور فالورز کو اپنے ٹوکن بن آکے سیل اوٹ کریں تو ان کی اگینجمنٹ کے لیے یہ ایک پروجیکٹ ہے بڑا سٹرونگ پروجیکٹ مجھے لگا میں نے خود اس میں انویسمنٹ کی ہے سر ہو آر یو پلیز ریویو آہ ان ڈیٹیل آن بی ٹی سی ایسٹی کوئن بی ٹی سی ایسٹی کوئن جو ہے وہ بی ٹی سی کی جو مائننگ ہوتی ہے یعنی بی ٹی سی سٹینڈرڈ ہیش ریٹ ٹوکن ہے یعنی مائننگ کے ایک پروجیکٹ کو ہیش کر کے ٹوکن اس کا پروجیکٹ بنایا تھا سٹارٹ میں بائنانس نے بھی اس کو کافی سپورٹ کیا بائنانس میرا خیال ہے ان کی پارٹنرشپ میں ٹوکن جب لانچ ہوا تو تقریبا میرا خیال ہے چار سو پانچ سو ڈالر تک اس کی پرائس گئی اور اب جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تقریبا یہ چونتیس پینتیس ڈالر پر ٹریڈ ہو رہا تو اگر آپ نے بائی کر لیں اس وقت میرا خیال اپنی لویش پرائس کے اوپر ہے لیکن یہ پرائس اوپر جاتی ہے یا نہیں میں نے چوکے میری خود انویسمنٹ نہیں ہے میں نے ائر ڈالر لیے تھے جب یہ بائیناس کے لانچ پیٹ پر اس کی سٹیکنگ ویرہ ہو رہی تھی تو اس وقت فارمنگ میں میں پارٹیسپیٹ کیا جتنے مجھے بی ٹی سی ٹوکن ملے تھے سر اگر آپ اپنے ایکسچینج میں رکھے ہوں گے تو جب ایکسچینج گئی تو آپ کے فنڈز گئے اگر آپ اپنے پرسنل والٹ میں فنڈز پڑے ہوئے ہیں تو پرسنل والٹ کی جب تک ایکسس آپ کے پاس ہے تو آپ کے فنڈز دے ہیں اگر آپ نے کسی کے ساتھ بھی میرا نہیں خیال کرپٹو مارکیٹ میں کوئی بھی ایسا کرپٹو والٹ ہے جو کہ ہر قسم کے ٹوکن آپ کو سٹور کرنے کی آپ چند دے اور نہ ہی میری نظر میں کوئی سمجھ داری ہے کہ آپ اپنے سارے فنڈز کو ایک جگہ سٹور رکھیں ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنے یہ چاہیے اس کو میں فی لال پہن نہیں کروں گا سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ آکے اپنے رونن والٹ اور اپنے میٹا ماس پہ آپ نے یہاں پہ آکے نیو اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے اور جو اپنے سکالر کا نام رکھنا ہے وہ سکالر کا نام رکھیں ایمیل یوز کرنا ہے جیسے میرا علم عالم ہے تو میں علم عالم پلس کا سائن کر کے یعنی جمع کا نشان ڈال کے اس کے بعد میں اس سکالر کا نیم یا 123 کر گمی یا 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 آپ کی سیم ایمیل ہی یوز ہوگی لیکن اگر آپ سو سکالرز کو بھی مینج کریں گے تو مین ایمیل سیم ہی ہوگی لیکن پلس لگا کے سکالرز وائز مینج کرتے جائیں گے تو آپ مینج کر سکیں گے اچھا سر kindly guide about staking in binance binance میں staking کے لیے سمپل ہے میرے چینل پہ آپ جائیں بائنance کے پوری ایک آپ پلی لیس ملے گی جو میں بائنance سیریز آپ یہ 23 کے قریب ویڈیوز دیکھیں آپ کوئی نہ کوئی staking کی ویڈیو بھی مل جائے اور what you thought think about blacktopia and raka and ufo تین project بہت strong meta ورس اور گیمی سے مطلق آپ ان دونوں تین میں مومو کا سیٹ بائی کرتے ہیں تو اس پہ مومو وارکس آپ 300 ایکسٹرا ہیش ریٹ دیتا ہے تو ابھی تک یہ continue ہے کوئی پتہ نہیں آنے وقت میں اس کو discontinue کر دیں مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے لیکن جب کبھی کریں گے تو مومو وارکس کی پرائس اچھی خاصی دمپ مارے گی کیونکہ لازٹ ٹائم بھی انہوں نے مختلف سٹیکنگ کی آپشن چھوڑی تھی اپنے پلیڈ فارم پہ جیسے ہی وہ ساری سٹیکنگ کی آپشن انہوں نے وڈرا کی موباکس کی پرائس دست 11 دالر سے ایک دمپ دمپ ہوگئی نیچے تو اگر اس طرح کی حرکت کریں گے تو موباکس کی پرائس دوبارہ ریش ہوگی یہ میرا فین ٹوکن کا بڑا چرچ ٹرین ہے میں تو اس میں کوئی انویسمن نہیں کی ہے برو کی پروجیٹ کی پرائس میں نے کل بھی ڈسکس کی تھا کل کا میرا کوئی کر لیں کرپٹو ٹریڈنگ کے لیے ایکسپرٹ لرننگ کے لیے کوئی انسٹیٹیوشن سکول روم میں ریکمینڈ کر دیں کوئی نہیں یوٹیوب سب سے اچھا انسٹیٹیوشن ہے یوٹیوب پہ آپ کو ساری انفرمیشن مل جائے گی کمپیر یو ایفو کوئن وید آکس انفینیٹی یو ایفو اور آکس انفینیٹی آکس انفینیٹی تو ایک اسٹیبلش کرپٹو پروجیکٹ ہے اس دنیا کا سب سے بڑا کرپٹو گیمنگ پروجیکٹ ہے اس کو یو ایفو کے ساتھ فل ہاتھ ہو کمپیر نہیں کر سکتے یو ایفو کو ایک بار اتنی ہائپ اس کو کریئٹ کر لیں ابھی تو اس کا لیس دن ون بلین جو ہے ٹوٹل مارکٹ کا ویڈیو ٹوڈ سپورٹ اور ریزیسنس کے بارے میں آپ کو آلیڈی بتا چکا ہوں سر کائنلی تیل اس باوت ریڈیو کا بھی ایک سٹرونگ پروجیکٹ ہے لیکن میری اس میں انویسمنٹ نہیں ہے آپ نے اگر انویسمنٹ کرنی ہے تو دیو ڈیلیجنس آپ کریں جناب اچھا جی سر بی این بی پہ یہ کسی شلنگ وغیرہ نہ کریں یہ بلکل بیکار ٹوکن ہے اگر اس کے انویسمنٹ کرنی ہے تو اپنے رس پہ کریں میں آپ کو ریکوینڈ نہیں کروں گا ایسے ٹوکن پہ انویسمنٹ کرنے کے لیے اس کے بعد سر تیل ایم پروجیکٹ کیسا ہے پینکک ہو